اب یہ کیفیت کیوں ہے یا یہ چیز ہمارے اندر کس وجہ سے آ گئی ہے اور اس کا حل کیا ہے یہ وہ خاص چیز ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو بالکل اپنے دل و دماغ میں اس طرح بٹھا لینا چاہئے کہ وہ خواب کے اندر بھی ہمیں بولنے نہ پائیں یعنی اتنی وہ گیاری بٹھائی ہوں اتنی وہ مضبوطی کے ساتھ بٹھائیں کہ ہمیں وہ بولنے نہ پائیں چونکہ سارے دین کی جو بنیاد ہے وہ ان چند چیزوں میں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بندے ہیں ہم ایک ذات کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں اور جب ہم بندے ہیں تو ہم اس ذات کے سامنے موتاج ہیں ہمارے پاس زندگی ہے لیکن یہ جو زندگی ہے یہ زندگی ہی ہماری اپنی نہیں ہے یہ زندگی ہے کیا ہے اس کو ہر بندہ سمجھتا ہے جانتا ہے کہ زندگی ہی ہے کہ جسم کے اندر روح ہے تو زندگی ہے اور جسم کے اندر روح نکل جائے تو زندگی ختم اس کو اگر آسان کر لیں تو یوں کہہ سبتے ہیں کہ اگر جسم کے اندر ساس آ رہا ہے جا رہا ہے تو زندگی ہے اور اگر یہی ساس اندر رک جائے تو بھی زندگی ختم یہی ساس باہر رک جائے تو بھی زندگی ختم اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اس زندگی کے خود مالک ہیں یہ زندگی ہماری ہے ہم جو چاہے کریں لیکن یہ بنیاد بھول پیٹھتے ہیں کہ یہ زندگی ہماری آپ نہیں نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے نہ ہم اپنے سانس کو اندر روک سکتے ہیں نہ اس کو باہر روک سکتے ہیں نہ ہم اپنے جسم کو کسی حصے کو بڑھا سکتے ہیں نہ کسی کو کم کر سکتے ہیں نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہے کوئی چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں تو ہم اس کو نہ روک سکتے ہیں نہ اس کو نہ سکتے ہیں ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو بالکل مجبور ہیں اور یہ مجبوری یہ محتاجی کس کی ہے یہ اللہ رب العالمین کی ہے جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے اس بات کو دل و دماغ میں بیٹھا لیتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو سارا اس مالک کا ہے اس خالق کا ہے تو پھر اس بندے کے لیے اس زندگی میں سرات مستقیم پر سلنا آسان ہو جاتا ہے یہ بات تقریباً آر مسلمان جانتا ہے اور وہ خاص طور پر وہ لوگ کے جو صوفیہ کرام کی تعلیمات سے کچھ حقف رکھتے ہیں پڑھتے ہیں سنا ہونے کہ اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو غفلت سے بچائے کیونکہ غافل جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کو تباہ کر بیٹھتے ہیں غافل بندہ اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے غافل بندہ جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بالکل خالی آدمیہ سے جاتا ہے اب وہ غافل کون ہے یعنی اس بندے کو غافل کہیں گے کہ کس بلعات پر کہیں گے تو جس بندے کے دل و دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ میں محتاج ہوں اللہ کا اس کی طرف جو ہے وہ مجھے حادت ہے میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ میرا مالک ہے میرا خالق ہے جیسے چاہے وہ کرے یہ بات اگر بندے کے دل سے نکل جاتی ہے تو بندہ غافل ہو جاتا ہے ہماری کیفیلیت سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے خود مالک بنے بیٹھے ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی ہماری ہے ہم اس کے مالک ہیں جو چاہیں کریں کون ہے جو ہمیں روک سکتا ہے کون ہے جو ہمیں کسی بات کو جو ہے وہ کہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو بلکہ ایک بڑی تعداد ہوگی آپ ان کو نماز کریں تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ پڑھ لو نا آپ کو میری کیا فکر پڑی ہے یا وہ کہیں گے ٹھیک ہے اگر تم پڑھ رہے تو آپ نے لیے پڑھ رہے ہو کونسی میرے لیے پڑھ رہے ہو یا کہتے ہیں کہ وہ پڑھ لے تو انہیں میری قبر میں تھوڑا ہی کرنا ہے یہ چیزیں کب ہوتے ہیں یہ تب ہوتے ہیں جب بندہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھتا ہے پر اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ میں اپنی زندگی کا مالک نہیں ہوں میری زندگی کا مالک اللہ رب العالمین ہے میں اپنی زندگی کا اختیار نہیں رکھتا میری زندگی کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ بندہ غفلت سے نکل جاتا ہے اب وہ پھر اس راستے پر چلتا ہے جس راستے پر اسے نجات ملتی ہے کیونکہ جس منگے کو یہ پتہ چاہی جائے یہ سمجھ آ جائے کہ میرا تو کچھ آئی نہیں ہے میں اپنی مرضی سے نہ سانس لے سکتا ہوں نہ یہ جوہاں وہ سانس اس کو خارج گیا سکتا ہوں نہ میں اپنی مرضی سے جی سکتا ہوں نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہوں نہ اپنی مرضی سے میں خوشی لے سکتا ہوں نہ اپنی مرضی سے بم لے سکتا ہوں نہ اپنی مرضی سے میں آسانی لے سکتا ہوں نہ اپنی مرضی سے میں مشکل نہ سکتا ہوں میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اب جو اس کے پاس کچھ ہے نہ رہا اب جو چیز اس کے سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ جب میں اپنے رب کا محتاج موت پھر مجھے اپنے رب ہی کی مرضی پہ چلنا چاہیے مجھے اپنے رب ہی کی مرضی پہ چلنا چاہیے اسی کے حکم کو پورا کرنا چاہیے اور تباہی تب ہے حلاقت تب ہے غفلت تب ہے جب بندہ اپنی زندگی کا خود مالک بن بیٹھتا ہے اب یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں اپنی دل و دماغ میں بٹھا لیں ایک وظیفے کے بور پر صبح و شام اس کو جو ہے وہ دوراتے رہیں دل و دماغ میں یہ اختہ ہو جائے تو زندگی میں کسی بھی معاملے میں بندہ اخلت کا شکار نہیں ہوتا یہ وہ پہلے چیز ہے کہ بندہ اپنے آپ کو موتاج سنجھ دوسرا شریعت مطارہ میں جس چیز کو بیان فرمایا ہے وہ یہ بھی ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا آخرت میں حساب و کتاب ہوگا یہ سارے مسلمان اس باتے ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب ہونا ہے اور اس کا ایک پورا نظام اللہ تعالیٰ نے دیار فرمایا ہے جو کئی ببوں میں پہلے بیان کر چکا کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا یا برا ہماری ساتھ فرشتی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہو دو فرشتے دن کے وقت ہیں دو رات کے وقت ہیں جو فرشتے دن کے وقت ہیں وہ صبح کی نماز پہ آتے ہیں اور اثر کی نماز پہ رہتے ہیں تو جو رات والے ہیں وہ اثر کی نماز پہ آتے ہیں صبح تک رہتے ہیں ایک فرشتہ دائیں جانب ہے ایک بان جانب ہے جو دائیں جانب والا فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور جو دائیں جانب والا فرشتہ ہے وہ بندے کے گناہ لکھتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے یا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے اب ایک ہیں فرشتے کہ جو بندے کے ساتھ مقرر ہیں دوسرا ہے وہ نام اعمال کے جو فرشتے لکھتے ہیں محفوظ کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن ساری زندگی کا یہ جمع کر کے ہر بندے کے ہاتھ میں لیا جائے گا دو چیزیں ہوگی تیسرا کہ انسان اگر اپنی جسم کے کسی حصے سے نیکی کرتا ہے آتھوں سے نیکی کی پاؤں سے نیکی کی آنکھوں سے نیکی کی کانوں سے نیکی کی اب یہ نیکی جو ہے اس نے جس حصے سے کی قیامت کے دن اس کا اپنے ہاتھ پاؤں جسم دول کر کہے گا جس نے یہ کام کیا ہے نمازی کے لئے پورا جسم ہاتھی کے لئے پورا جسم صدقہ خیرات دونے والے کے لئے اس کا ہاتھ دل و دماغ میں جو ہے وہ اچھی سوچ والے کے لئے قرآن پہ غور و فکر کرنے والے کے لئے اور لوگوں کی بلائی سوچنے والے کے لئے اس کا دل و دماغ تکیر قوائی دیں گے کہ واقعی اس بندہ نہیں یہ کام کیا اور اس قوائی تعال کیا ہوگا اس دن ہم موہوں پر گاتا رہیں گے موہ لگا دیں گے پیامت کے دن موہ نہیں بولے گا کیونکہ دنیا میں زبان بہت سی ہے وہاں موہ نہیں بولے گا زبانیں بند ہوں گے لیکن باقی آزا بول کر اس کی گوائی دیں گے اسی طرح جس اسے سے اس نے گناہ کیا ہوگا جسم کے تو وہ حصہ جسم کا بول کر کہے گا کہ اس بندے نے یہ گناہ میرے ذریعے کیا ہے آتوں سے چوری کی تھی دادہ ڈالا تھا تو آت بول جائیں گے گناہ کی طرف پاؤں سے چل کے گیا اچھا یا پاؤں سے بھی گناہ کیا تھا تو پاؤں بول جائیں گے تو اس طرح جسم جو ہے اس کے گواہ جو جو گناہ ہے اس کی بھی گواہ ہی دے گا اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بندہ جہاں پر میکی کرتا ہے وہ جگہ بول کر بتائے گی اس بندے نے یہاں نے کی اور جہاں پر بندہ گڑائی کرتا ہے وہ جگہ بول کر بتائے گی کہ اس بندے نے یہاں پر گناہ کیا تھا یہاں پر یہ گوائی کی تھی اب چار چیزیں ہوں گی ایک فرشتے دوسرا وہ جو نامہ عمال لکھے گا رہا ہے تیسرا بندے کے اپنے ہار پاؤں جسم اور سو تھا کہ جہاں بندہ اچھا کام کرتا ہے وہ جگہ بھی اور جہاں بندہ برا کام کرتا ہے وہ جگہ بھی اس کے خلاف اور اس کے حاکمیں جو دوائی ہیں وہ دیتے رہنگے یہ چار چیزیں اب بعض وقت ہمارے اندر غفلت آتی ہے اور غفلت آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم حساب و کتاب کو قیامت کا وہ عمل سمجھتے کہ ٹھیک ہے قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا دنیا میں تو نہیں ہے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا کہ اس نے کیا دیا ہے ابھی دنیا میں تو نہیں ہے تو وہاں جائیں گے اگر اللہ رب کو برو رحیم ہے پھر رجوع شفاعت کرمائیں گے اس طرح یہ چیزیں قیامت کے دن ہوگی تو لہذا ہم جب ہم جائیں گے تو وہاں کوئی اللہ کرم فرما دے گا شفاعت ہو جائے گی کسی کا وسیلہ کام آ جائے گا اب یہ چیز ہے اس کا ہم نے غلط مطلب نکال لیا صحیح مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے اور کس طریقے سے حساب و کتاب ہوگا مطلب ہم نے غلط کے نکال لیا کہ ہم نے حساب و کتاب کو قیامت کے لیے اور آخر کے لیے موقع رکھا تو ٹھیک اور وہاں ہوگا یہ آنکہ مسئلہ ہی نہیں ہے مثلا لوگ کہتا ہے نا چلو لوگ کرتے رہو نا آخر منتصاب ہوگا لیکن ایک چیز اور ہے اور وہ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ میں قرآنی پاک میں جو اینہ وہ بیان فرمایا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے انہو یراک تشک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہمارے ہاں جہاں وہ سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں تو وہاں کمرہ لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے ساتھ کہ کمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو اب وہ کمرے کی آنکھ جب دیکھ رہی ہے اگر وہ روڈ پہ لگا ہے اٹریفت والوں میں لگا کے رکھا ہے تو جہاں گاری جو ہے نا وہ اوبر سپیڈ بھی ہوتی ہے جب انہیں پتا جال جاتا ہے آگے کمرہ لگا تو وہ اپنی ریمنٹ میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ ہمارے لئے اس آخرت کے حسابوں کتاب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس لئے کہ جب رب دیکھ رہا ہے اور اس کے دیکھنا اور اس کے قرب کا آل یہ ہے فرمایا کہ رب تو شرم سے بھی زیادہ قریب تو جب اتنے قریب سے دیکھتا ہے تو پھر اس دیکھنے والے کے دیکھنے کا ہمیں حیاء ہونا چاہیے خیال ہونا چاہیے تو کسی بھی لمحے بندے کے دل سے یہ بارج نہ نکلے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جس بندے کے دل میں یہ بارج پکی ہو رہی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ غفلت سے بڑھ چاہے گا وہ گناہ سے بڑھ چاہے گا وہ غلط راستے سے بڑھ چاہے گا وہ بری آدار سے بڑھ چاہے گا جس کے دنوں دماغ میں جو ہے وہ یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے صوفیاء اکرام کہ ہاں بقائطہ اس پہ جو ہے وہ سالقین کو تربیت دی جاتی ہے ان کو بقائطہ مشکل آئی جاتی ہے مراقبے کی صورت میں وہ مراقبہ جب کرتے ہیں نا جس کو توجہ دینا کہتے ہیں یا جس میں توجہ حاصل کرنا کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نواز کے بعد وہ سر جگان لیتے ہیں تو ہم اس کو سر جگانا سمجھتے ہیں اس کے اندر ایک حقیقت ہے اگر کوئی بندہ اس کو سمجھے تو ماز سر جگانا یا ماز جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہے وہ توجہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس بات پر پوری توجہ کرے کہ میرا رم مجھے دیکھ رہا ہے اب جب یہ بات آ جائے گی تو پھر وہ بندہ نہ دن کو نہ راج کو نہ صبح نہ شام نہ لوگوں کے سامنے نہ اکیلے کہیں بھی وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا اب یہ چیز اگر پیدا ہو گئی ہے تو پھر شکر ہے لیکن نہیں پیدا ہوئی تو پھر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور وہ چند گنیادی باتیں جو ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں رینی چاہیے انہوں میں یہ لازمی طور پر ہونی چاہیے ایک بات پہلی جو میں کہہ چکا کہ ہم موتاد ہیں مالک نہیں ہیں زندگی کے مالک اللہ ہے تو جب مالک اللہ ہے تو اس کی مرضی پر چلنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کے دیکھنے کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ مالک دیکھ رہا ہے خالد دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں اس حدود میں رہنا ہے جس حدود میں وہ ہمیں رکھنا چاہتا ہے جب بندہ ان باتوں کو دل میں بڑھا لیتا ہے تو اب اس کا راستہ سینا ہوتا ہے ہماری جو قیفیت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان شریف جب آتا ہے تو پھر تو ایک بڑی تعداد آ جاتی ہے اچھا کام ہے نماز بھی ہونے چاہیے جماعت سے بھی ہونے چاہیے صدقہ خیرات بھی ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت بھی ہونے چاہیے لیکن فکر کے ساتھ ہونے چاہیے فکر نہیں ہے نماز معمول ہے تو پھر اس کا بھی مائدہ نہیں ہے اسلام کے اندر عبادات ہی نماز ہے تو نماز عبادت ہے لیکن اس عبادت کا نام مازگی نہیں ہے کہ بندہ پہلے کھڑا ہو سلام پڑے سورہ فاطحہ پڑے سورت پڑے پھر رکل میں چلا جائے تصریحات پڑے پھر کھڑا ہو تو تحمید پڑے دسمی پڑے پھر رتس اپر میں چلا جائے تصریحات پڑے پھر تشہد میں بیٹھے تشہد پڑے اور سلام ہو گیا ٹھیک ہے ظاہرہ نمازی ہے لیکن فکر ہے اللہ کا اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے لیکن نماز کے اندر ایک فکر کیا ہے اگر وہ فکر ہے تو نماز یہ نجات بنے گی اگر فکر نہیں آ تو بظاہر کا نماز پڑے لے لیکن فکر نہیں آصل ہوگی قرآن ابت میں فرمائے ان الصلاة تنہان الفقشائی والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روپتی ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روپتی ہے یہ قرآن ہے لیکن فرمان ہے اس میں کوئی شک اور شبے کی ذرا برابر بھی بڑیش نہیں ہے کیونکہ بات صحیح نہیں ہے لیکن اگر ہم اسی نماز کو دیکھیں کہ میں اور آپ روز نماز پڑھتے ہیں پانچ رب کی پڑھتے ہیں لیکن اس کے پاوجود یہ نماز ہمیں نہ بے حیائی سے روپتی ہے نہ برے کاموں سے روپتی ہے قرآن جو سچا ہے نماز جو ہم نے پڑھی وہ صحیح پڑھی ہے یعنی وہی نماز پڑھی ہے جو نبی عقاق صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ بورتو صحابہ پڑھتے تھے امت سارے چھوٹے سو سال سے پڑھتی آ رہی ہے یعنی ہم جو وہی نماز کر رہے ہیں نماز وہی پڑھی تو وہ لوگ بے حیائی سے بے رکھے برے کاموں سے رکھے ہم نے بھی نماز گئی پڑھی لگا نہ بے حیائی سے رکھے اور نہ برے کاموں سے رکھے اچھا ہمارے آن بے حیائی سے مراد کیا مراد ہوتا ہے یہ بھی تھلا سا سمجھنے کے چیز ہے ہمارے آن بے حیائی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت ہو یا کوئی مرد تو وہ اپنے جسم کے اس حصے کو نہ چھپائے جس کو چھپانا شریعت نے ضروری لکھا ہے تو ہم جاتے ہیں بے حیائی ہیں بڑے کا خیال نہ رکھنا عزت نہ کرنا یہ چیزیں شریعت جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں لیکن حیاء کا ایک معنی جو آگے ہم لیتے ہیں حقیقتاً حیاء کیا ہے کہ حضرت امام نوی رحمت اللہ حصہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ حیاء کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آمان کو دیکھیں اپنی حراغات و سکانات کو دیکھیں اور پھر اپنے رب کے انعام اور اس کے خضل کو دیکھیں کہ میرے رب نے مجھ پر یہ بھی انعام کیا یہ بھی انعائیت کیا یہ بھی دیا ہے یہ بھی دیا ہے یہ بھی دیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں وہ جو بندے پر قیفیت تاری ہوتی ہے اس قیفیت کا نام حیاء ہے اس قیفیت کا نام حیاء ہے نماز بے حیاءی سے رکھتی ہے اب بندے نے اپنے آمال پر جو اس کی قیفیت تاری ہونی چاہیے ان پر غور کرنے کے بعد اور اللہ کی رحمت کو دیکھنے کے بعد اس قیفیت کی طرف نماز لکھ آتی ہے بندے کو توجہ دن آتی ہے لیکن ہم نے کبھی توجہ کی نہیں ہے لہذا نماز نہیں رکھتی ہم بے شک رمضان میں دو بیس طرح ہی ہیں جو پڑھ کے گئے ہیں وہیں گئے وہیں آ دے بتا یہ ہے کہ نماز ہے نماز کی فکر نہیں نماز کی فکر نہیں ہے جو شخص نماز میں اللہ اکبر کہتا ہے اور وہ یہ اس فکر کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بہتر مقام مرز جگہ اس کا ہے اب جب کوئی نماز سے نکلتا ہے وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور یہ آن کو کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں نماز کے اندر تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ جو آخرت ہے یہ سارے معاملات ہیں ان کا مالک اللہ ہے تاریفیوں اس کے لئے ہیں لیکن نماز سے نکلنے کے بعد ہر تیسرا بندہ یہی کہہ جائے کہ تاریف میری ہونی چاہیے وہاں تو کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین نماز کے اندر وہ دعا کر رہا تھا کہ نماز سے باہر نکلا سراط المستقیم کا خیال ہی نہیں رہا کر سراط المستقیم تھا کہ آنکہ پر گیا وہ ان لوگوں کا خیال ہی نراجم کہ اللہ کے نام ہوا ان لوگوں کا خیال ہی نراجم کہ اللہ کا ذاتہ وہاں تبھی سوچائیں نہیں نماز میں تو وہ انفاظ دو رہا دی ہے یہ ایک طریقہ تھا کہ کھڑے ہو کر کہنا ہے کہ اللہ اکمر پھر اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اس کی سنا بیان کرنی ہے اس کی تاریف کرنی ہے پھر اللہ اکمر کہتے رکو بھی لیانا ہے یہ دوسرے کر جائے سبحانہ ربی العظیم میرا رب جو ہے وہ سب سے بڑے عظمت والا ہے بڑے مقام والا ہے یہ اس حالت میں کہنا ہے یعنی اتنا چکنا ہے تو یہ بھی اللہ کے لئے پھر جب سجدہ نے زیادہ تو سبحانہ ربی العالی یہ جو حرکتِ صدقہ ہے یا یہ صورتِ صدقہ ہے یہ کرتے ہوئے بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک اتنا میں کسی کے سامنے نہیں جھتا جتنا تیرے سامنے جھتا ہوں اب یہ اس کے اندر فلسفہ ہے پھر جب تشاہب بیعت کا دو وہ کہتا ہے دحییات اللہ والسلاوات ورد سے یہ بات میری تمام کولی عبادت یعنی جو اپنی زبان سے مجھے عبادت کرتا ہوں ذکر اتنا یہ تیرے لیے والسلاوات جتنی میری فلی عبادت نمازہ تو تیرے لیے عجحہ تو تیرے لیے ورد سے یہ بات جتنی میری مالی عبادت وہ بھی تیرے لیے زکاہ صدقہ وہ اپنی اپنی مجبوری پیش کرتا اپنی متاجی پیش کرتا اگر یہ چیز نماز کے اندر جو ہم اقرار کرتے ہیں جو کہتے ہیں نماز کے بات قائم رہے یہ کیفیت تو پھر نماز ان الصلاة تنہان الفقشاء والمنکر پھر نماز بے حیائی سے بھی روکے گی اور برے کاموں سے بھی روکے گی لیکن کیفیت یہ بن چکی ہے حالت یہ بن چکی ہے کہ سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر ہماری اجتماعی کیفیت یہ ہے کہ نماز کی حرکات اور سکنات اور اکان موجود ہیں لیکن نماز کی توجہ اور نماز کی فکر موجود ہیں اگر نماز کی فکر موجود ہوتی تو پھر رمضان کے بعد بھی سجدہ تو سی رکھو کرنا ہے اب کہاں دے وہ ساجدین وہ سجدہ کرنے والے اس کا مطلب یہ ہے سجدہ انہوں نے ضرور کیا لیکن فکر کے ساتھ نہیں کیا قرآن کی دلاوت انہوں نے ضرور کی لیکن فکر کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے اللہ کا ذکر ارکار ضرور کیا لیکن فکر کے ساتھ نہیں کیا اسلام عبادت عادت کا بھی حکم دیتا ہے لیکن ایک خاص فکر کے ساتھ حکم دیتا ہے اس کے پیچھے ایک سبق ہوتا ہے اب ساری یہ باتیں دیکھ لیں ان کے اندر ایک چیز ہے جس کے لیے لوگ حکم دیا گیا ہے اب روزہ ہے تو روزہ اس لیے تو نہیں ہے کہ علیہ عزباللہ یہ اللہ کے ہاں رزق کی کمی ہے کہ ایک طرح تم نے کھانا نہیں کھانا یا اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک مہینہ جو ہے نہ ہوا تم نہیں کھانے تو پھر جو ہے نہ ہوا زمین کے اندر جو پیدایوار ہے تو اس کا مہنس برابر رہ جائے گا ایسا نہیں ہے اس لیے ہے کہ ایک جو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بندہ مومن کی زندگی وہ صبح سے شام تک وہ اپنے رب کی مرضی پر گزرنے چاہیے ایک پوری پریکٹس ہے کہ آپ ساری پر جو ہی وقت ہوگا ہے کھانا پینے چھوڑ دیں دن شروع پورا دن کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینے کوئی خاش کی دعا اور تکمیل نہیں کرنی جو ہی اس کا حکم آئے گا تو اب کھا سکتے پھر پیری رات کھانے میں ہے ازادی ہے رقصت ہے لیکن جو یہ صبح ہو تو پھر وہ اب یہ ایک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پورا دن کھانے کا میسر نہیں ہوتا صبح ملتا ہے پھر شام کو شام کو ملتا ہے تو پھر پتہ نہیں صبح ملے گا یا نہیں ملے گا جو بندہ گھر سے سین ہو کے نکلا ہو اسے کبھی بھی بھوکے کو خیال نہیں آتا جس نے کبھی جو ہے جو مہتاجی کی زندگی نہ دے جاری ہے اسے کبھی خیال نہیں آتا کہ غریب کی زندگی کا آل کیا ہے جس نے کبھی کوئی مشکت نہ اٹھائی ہے اسے کل خیال نہیں آتا کہ مصیبت والے کا کیا ہے ہمارے ہاں یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ آفیسر کہہ لیں جن کو آپ بڑے تاجر کہہ لیں جن کو آپ بڑی انڈسٹریوں کے مالک کہہ لیں بڑے بڑے لوگ جو اپنے ایک مقام رکھتے ہیں انہیں مزدور کا خیال نہیں ہوتا انہیں اپنے ہاں کام کرنے والوں کا خیال نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا بھئی اس لیے کہ ان کی ایک مجبوری ہے انہوں نے یہ عالت دیکھی نہیں ہے انہوں نے یہ عالت دیکھی نہیں ہے وہ جو سونے کا چمچ میں کے پیدا ہوئے اسی کا بھی اتنی زندگی گزار ہے اب یہ جو برمزان میں ہے کہ نہیں کھانا تو اس میں ایک ایک مقام یہ بھی ہے کہ بندے کو تھوڑا احساس ہو کہ جو لوگ جن کو کھانے کو نہیں ملتا وہ دن کیسے گزارتے ہیں ہم نے تو اب لغزان کی جو اصلیت سے وہ بھی ختم کر رکھتی ہے اور وہ یہ ختم کر رکھتی ہے کہ سیاری میں اتنی چیزیں کھالے کہ پورے دن میں جو ہے نا وہ پورے پورے دن میں وہ بس مارا جنٹے گزر جائیں اور افتاری میں جو کس جو ہے نا اس کے احتمال میں ہوتے ہیں وہ اتنا ہو جائے کہ پشلی ساری قصرز آئے وہ پوری ہو جائیں حدیثیبات میں حضور علیہ السلام سیاری کے وقت حجور کرتے تھے اور رزارت لیتے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دودھ کے ایک گھنٹ کے ساتھ پانے کے ایک گھنٹ کے ساتھ یا خجور کے ساتھ کسی کا روزہ افتار کیا تو اس کے لئے اتنا سواب ہے اس کے پیچھے ایک علت تھی علت تھی کہ یہ ہے وہ بنیادی چیز کہ جس پر پورے عمل کی بنیاد ہو گئی اور ہم نے اس کا دوسرا نتیجہ نکالا کہ صبح اتنا تھا ہوگا پورا گھنٹا کرت بال اور شام کے اتنا تھا ہوگا پشلی ساری جائیں وہ بال ہو جائیں یعنی یہ ہم نے اس کا اٹھوانا نکالا ہوگا کی فکر یہ تھی پھر اب زکاة دیکھ لیں زکاة دینا یا صدقہ کرنا اس کی بڑی فضلت ہے بڑی اہمیت ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ بندہ میند سے مال کماتا ہے اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور پھر اس کو جمع کرتا ہے جمع کرنے کے بعد اس کو سنبھالتا ہے پورا سال لیکن سال کے بعد ایک وقت آتا ہے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اتنا ماں جو نے میری رضا کو لیے کسی ایسے بندے کو دے تو جس کے پاس نہیں یہ جو مستحف پر غیر ہے مستحف کام کہتے ہیں یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اسے دے جس کے پاس نہیں اللہ کے دینا ہی ہے تو سبھی دے ضبط ہے جس کے پاس ہے لیکن فرما اسے دے جس کے پاس نہیں ہے تاکہ ایک تو تمہیں یہ پتہ چلے کہ کبھی کبھی زندگی میں یہ وقت تجھے آ جاتا ہے کہ بندے کو دینے کے بعد لیے کر جاتے ہیں یہ حالت بھی آ سکتی ہے اور پہ یہ ہے کہ اپنا پوری کوشش پوری محنت کے بعد جو تمہیں حاصل کیا اس میں سے اتنا دو تاکہ تمہیں پتہ چاہی جائے کہ یہ جو کچھ ہے یہ کسی وقت جا دی سکتا ہے اچھا نماز بڑی عبادت ہے روزہ بڑی عبادت ہے زکارت بڑی عبادت ہے لیکن حج اس سے بڑی عبادت ہے یعنی ویسے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نماز بڑی ہے یا روزہ بڑا ہے لیکن فضیلت کی جو لائد قطبہ عدیس میں ہے حج کیا ہے حج کے اندر شرط ہے کہ بندہ احرام کی حالت میں ہو یہ عمرے کے لیے بھی آپ جانتے ہیں سارے مکات سے آگے احرام کے بغیر نہیں جا سکتے کوئی بڑے سے بڑا کوئی جتنا مرضی ہے نیت متقی پریزگار ہو جائے یا کسی دنیا بھی اعتقار سے بڑے منصف پر قائد ہو جائے اسے بھی اجازت نہیں ہے وہ بھی اس مخصوص احرام کے اندر ہی جا کر آکھ کرے گا اب اس کے اندر وہ قطب میں لکیفیت ہے نہ کوئی جیب ہے نہ وہ قطبہ کوئی صلائح کیا ہوا ہے کہ ٹھیکا بہت کپڑے جوڑے ہوئے ہیں اور نہیں جو ہے نا اس میں کوئی پروکہ کوئی چادر رکھ لی یا ایک کپڑا رکھ لی اپنے آپ کو ڈاپ لیا اب جانتے ہیں کتر اعتقار اور جو ہے احرام کی حالت میں تواف کرتے ہیں تو وہ چادر کو ڈاننے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اندر ننگا رکھا جاتا ہے اور کبھی اگر آپ اپنے گھر میں چادر اسی کفیت کے ساتھ باندھ کے تھوڑے پھر اس کو غور کرے نا تو بندے کا سارا غرور جو ہے وہ پانی کے اندر جو ہے نا وہ بے کر چلا جاتا ہے آج اس لیے ہوئے ہیں اس لیے تو نہیں ہے کہ وہاں جا کے صلویہ بناوے ہیں تو صورت جاتے ہیں کہ اس ہم نے بناوے ہیں اور اگر 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 اوزیر کی بارگاہ ہیں گذر تو وہ بھی لیا وہ تم نے بھی بارا دوکتے ہوئے ہیں اس لیے تو نہیں ہے یعنی کس طرح بندے پہ وہ دور دیا جاتا ہے باطنی دیمائیوں سے باطنی برائیوں سے ظاہری برائیوں سے کہ وہ کچھ رہتا ہی نہیں ہے اور جب وہ کفیت اپیو پر برمائے جاتا ہے کہ اپنی جبانوں کا علق کر آگا اب تم نے یہاں سفار مروہ پہ بہننا ہے سارک کے کے بہن حقر اب تم نے یہاں عربات میں جانا ہے یا منار مزدنگا پہ جانا ہے اس سارک تیفیت پہ بندہ غور کرے نا تو کتنا سبق ہے اور پھر آخر میں کہا جاتا ہے کہ اب شیطان کو کنکریاں بھی مار رہے ہیں اور وہ کنکریاں مارنے کا بھی ایک اچھی نشن ہے کس کو کنکریاں کے امار رہے ہیں ایک تو ہے نا حال اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم پر لیا تو بات اور بھی نہیں کنکریاں مار رہے ہیں تین جمرے ہیں تینوں کو مار رہے ہیں یہ بھی ہے کہ عمل سے ثابت کرنا کہ آج کو بعد اس سے میرا کوئی طلب نہیں ہے اور جو اس طریقے کے ساتھ حج کرے کہ نہ اس میں کوئی جدال ہو نہ لڑائی ہو نہ فس کو فجور ہو فرمایا کہ حج کرنے والا جب واپس پلٹتا ہو جو ایسے پلٹتا ہو اس طرح کے آج پہلے دن وہ دنیا کے اندر آیا ہے کوئی بڑا لیے یہ فرصفہ جو ہے یہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ مار حرکات کا نام نماز نہیں ہے مار جانے ایک عمل کا نام جس کو ہم کھانے پینے سے رکھ جانے سمجھتے ہیں روزہ نہیں ہے اس کی ایک فکر ہے اسلام کی عبادت کو روپن دیتا ہے وہ فکر کے ساتھ دیتا ہے آخری لاب ہم جب نماز بڑھتے ہیں نام یہاں تو چلو ایک سمت کا تیین ہوتا ہے لیکن اپنے قابے کے سامنے جن لوگوں کو نماز بڑھنے کا مکہ ملا ہے وہ جان جائیں کہ قابے کا جو کمرہ ہے وہ کیا ہے پتھروں سے بنا ہوا مٹی سے بنا ہوا سیمٹر وغیرہ اوپر پتھر ہیں اور رکھ ادھر گا نماز بڑھنے سامنے آگے اور وہاں جو نماز بڑھے گا اس کے لئے اگن آنے یہاں اگن ہے کہ آپ کھڑے آنے تو سجدے کی جگہ پر دیکھیں گے لیکن وہاں اگن یہ ہے کہ جو بندہ مسجد حرام کے اندر آگا وہ سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھے گا اب ہم نے اس طرف رکھ کر کے نواز بڑھی اسے دیتے ہوئے نواز بڑھی نیچے جو ہے وہ نظر کریں یہ شریعت کیا تھی ہے کہ نہیں ادھر نہیں کرنی وہ نظر ادھر رکھنی ہے بھئی وہ سامنے پتھر ہیں وہی پتھر اگر پور اکھلے تو ہم کہتے ہیں کہ جنار میں یہ کی کافر ہے یہ کی مشرق ہے وہی پتھروں کا پورا کمرہ بنا کے ہم اس کی طرف رکھ کر کے نواز بڑھے تو ہم کہتے ہیں ہم تو تو عیدی یہ تو اسلام کا مرکز ہے وجہ کیا ہے وجہ ہے فکر کی وجہ ہے سوچ کی کافر جب پتھر کو سامنے رہتا ہے اس کے سامنے جگتا ہے تو وہ اس کو الہ سمجھتا ہے معبود سمجھتا ہے ہم جب اس پتھروں کے بنے ہوئے قابل کے سامنے جا کر جگتے ہیں تو پتھر کو نہیں جگتے ہیں بلکہ اس خالقی کائنات کی برگاہ میں جگتے ہیں جس نے بھی سارے کو پیدا فرمائے فکر دیکھو رہتا ہے سوچ کا کرتا ہے کیونکہ سوچ اپنی زندگی کے اندر لائیں کہ اسلام ناز ان چیزوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پوری سوچ کا نام ہے ایک پوری فکر کا نام ہے اگر یہ فکر ہم نے یہ بنا لئی تو پھر رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد نمازی کمنی ہوں گے پھر نیکی کرنے والے کمنی ہوں گے پھر تلاوت کرنے والے کمنی ہوں گے ورنہ حالت یہی ہوتی رہے گی تو جتنے ہمارے وہ شہبان میں نمازی تھے عید کے دوسرے دن اتنی پہنچائے اور جتنے پہلے پر رہن کرنے والے تھے کتنے آپ بھی رہے گئے وہ ایک لمحے کے لئے ہم شاید مسلمان ہوئے اور ایک لمحے کے بعد علیہ وآلہ وسلم انہیں پہ اندر سلام چھوٹ کر نہیں کیا ہم مسلمان ہیں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اگر اپنے آپ کو وفلت سے دور کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ پر توجہ دیں کہ ہم موتاج ہیں اللہ ہمارا مالک ہے ہمارے قبضے میں کچھ کی نہیں ہے خالق اور مالک ہوئے ہیں دوسرا یہ ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ عبادات کے اندر ایک فکر ہے اس فکر کے ساتھ کو عبادت کریں اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے